موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر جمعیرات تلنگانہ میں موسم کا گرم ترین دن حیدر آباد میں بھی درجہ حرارت 47 ڈگری کے خریب پہنچ گیا تمام سرکاری و خانگی سکولز میں اردو کو لازمی طور پر شامل کرنے نائف وزیراعلا کا اعلان تلنگانہ کی چھے کانسل نشستوں کے لیے سات نامزدگیاں وصول مخابلہ یقینی اور آر ٹی سی بس قرائوں میں جلد ہی اضافہ کے جانے کا اشارہ ملازمین کو راحت دینے کے بعد عوام پر بوجھ سرکیوں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے گرمی نے تلنگانہ بھر میں اپنا زور دکھایا ہے جمعیرات کو جاریہ موسم کا گرم ترین دن رہا جبکہ درجہ حرارت معمول سے کافی بڑھ گیا ہے کھمم کتہ گڑم کریم نگر نظامباد نلگنڈا میدک اور دیگر ازلا میں شدید ترین گرمی شہریوں کے لیے سبر آزما رہی حیدر آباد میں بھی آزن ترین درجہ حرارت سنتالیس ڈگری کے قریب تک پہنچ گیا تھا جو اس سال کا سب سے زیادہ درجہ حرارت رہا ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنے والے افراد کو سر ڈھکنے کے باوجود بھی اش اش کرتے دیکھا گیا صبح سے ہی گرمی دیکھی جا رہی تھی اور شام تک بھی یہی سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جانے کے باوجود گرمی کی شدت برخرار تھی میک میں موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ جمعہ کے دن کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ سکتی ہے لیکن جمعہ کے دن تک یہی سلسلہ برخرار رہے گا شہر کی مصروف ترین سڑکیں بھی دن کے اوقات میں سنسان نظر آ رہی تھی لسی، فالودہ، دہی، جوس اور دیگر تھنڈے مشروبات کے کاروبار پر زبردست اضافہ ہو گیا ہے گننے کے رس کی بندیوں پر بھی قطاریں دیکھی گئیں شہر میں گرمی کی شدت پر طبی ماہرین نے عوام کو احتیاطی اقدامات کا مشورہ دیا ہے فور ٹی وی سے بات کرتے ہوئے اسرا ہاسپٹل کے ڈاکٹر پرویز نے کہا کہ گرمی کی شدت میں عوام کو غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے احتیاط برتنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یومیاں کم سے کم تین لیٹر پانی پینا چاہیے تاکہ ڈی ہائیڈریشن کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کا کہنا تھا کہ جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے گردوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے ڈاکٹر نے بتا کہ ترکاری کا زیادہ سے زیادہ استعمال موسم گرمہ کے لیے موضوع ہیں انہوں نے گرمی کے موسم میں گوشت کے زیادہ استعمال سے گریز کا مشورہ دیا کیونکہ یہ گرمہ کا موسم چل رہا ہے اور موجودہ تیمپریچر کاپی زیادہ رہنے کی وجہ سے ریکوشنری میجرز ان کو دیں تاکہ ان کی سہیت پر زیادہ اثر نہ پڑے گرمہ کے موسم میں خصوص کھانے پر آپ کو زیادہ توجہ دینا چاہیے جہاں تک ہو سکتا ہے زیادہ پانی پینا چاہیے اور ترکاری زیادہ کھائیے اور فروٹ جوزز وغیرہ زیادہ پیئے اور جتنا بھی ہو سکے جہاں تک بھی ہو سکتا ہے گوشت یا میٹ جو بھی ہے اس کو کم کرنے کی پروشش کیجئے اور خاص گرمہ کے موسم میں جہاں پہ بھی ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں پیشنٹ اس میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ڈی ایڈریشن ہوتا ہے جہاں سے بوری میں پانی کم ہو جانے کی وجہ سے ڈی ایڈریشن ہوتا ہے اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے طرح سے ہائیڈریٹ کریں اور اٹلیسٹ منیمم کم سے کم اٹلیسٹ تین لیٹر دن میں پانی پینا چاہیے نائے وزیرالہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تمام سرکاری و خان کی اسکولز میں اردو کو لازمی کیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں دو تا تین ہزار اردو اساتیزہ کے تخروجات عمل میں لائے گی انہوں نے بتا کہ جہرے سال کے بجٹ کو مکمل خرچ کیا جائے گا سلف ایمپلائیمنٹ اسکیم کے تحت پچاس فیصد سبسیدی رقم کے ذریعے ایک ہزار آٹو فراہم کیے جائیں گے اسکلڈ ڈیولیپمنٹ کے تحت سات کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے ملازمتوں میں بارہ فیصد تحفظات کو یقینی بنانے کے لیے بھی حکومت اخدامات کرے گی نایف وزیراللہ نے بتایا کہ سیٹوین کو انہ سی سے مربوط کرتے ہوئے اسکلڈ ڈیولیپمنٹ کے شعبے کو مزید مستحکم بنایا جائے گا گھرے لو جگڑوں کی کونسلنگ کے لیے ہچھوز میں موظف جج کی قدمات حاصل کی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ شادی مبارک اسکیم کو مزید سہولت بخش بنانے کے لیے شخصی حلف نامے کے ذریعے استفادہ کیا جا سکتا ہے سابقہ حد آمدانی کے تحت بینک سے مربوط قرضوں کی اجرائی کے لیے بینک سے بھی باتشیت کی جائے گی اسکلڈ ڈیولیپمنٹ کے لیے سات کورڈ روپے ہم سانکشن کریں سات کورڈ روپے سے جہاں جہاں ملازمتیں نکلیں گا وہاں وہاں اس بچوں کو جس طائب کی ملازمتیں خریب چھتیس اٹیس ہزار کٹے چالیز بھی سمجھا گیا ستر ہزار فری دیا جائے گا منٹی فیننس کا پچھل دیا جائے گا اور ستر ہزار کے ہم کسی بینک سے لون کروا دیں گے اگر وہ دو سو روپے روز دیں گے تو چھے ہزار ہوتے ایک سان میں کلیر آٹو ہا جاتا ہوں گا یہ بھی ہم ان لوگوں کو ضرور ہماری وقت کا ارادہ بھی ہے کہ ہم ٹویل پرشن کا وائدہ کریں اور ملازمتوں میں بھی ہم ٹویل پرشن اور اردو ضرور ایک سبجٹ پورے یہ نہیں کہ خالی گورنمنٹ اسکول میں نہیں دیٹل فلاور اسکول ہو ہے آل سینس اسکول ہو میٹرڈیس ہو کارنمنٹ ہو وہاں پر بھی ایک سبجٹ اردو رکھنے کے لیے ایک بازہ پتا پلان جانے جارہا اس کے لیے آندھا پردیش خانون ساز کانسل کی پانچ نشستوں کے لیے بلا مخابلہ انتخاب یقینی نظر آ رہا ہے پرچے نابزدی کے اتقال کا وقت قتم ہونے تک چار امیدواروں نے اپنے پرچے نابزد کی داخل کر دیے تھے تیل گودشم کے امیدوار پرتیبہ بھارتی احمی شریف اور ٹی ڈی جناردھن راو کے علاوہ بی جے پی کی طرف سے سمہ کی راجو اور وائس آر سی پی کے بی سی گویندرڈی نے اپنے پرچے نابزد کی داخل کیے امکان ہے کہ پرچے نابزد کی جانچ کے بعد مسکورہ امیدواروں کے بلا مخابلہ انتخاب کا اعلان کیا جائے گا تیل گودشم کے طرف سے لمحے آخر میں جے پرباکر کا آندہ پردیش میں اوٹ نہ ہونے کی وجہ سے پرتیبہ بھارتی کو امیدوار پنایا گیا تیل گودشم کے امیدوار امی شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جو موقع دیا گیا ہے ریاست میں اقلیتوں کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے وہ کوشش کریں گے ارکان اسمبلی کوٹے کے تحت تلنگانا خانونساز کونسل کی چھے نشستوں کے لیے سات پرچے نامزد کی موصول ہوئی ہیں ٹی آر ایس کے پانچ امیدواروں نے اپنا پرچے نامزد کی داقل کر دیا نایف وزیراعلا کیسری ہری ریاستی وزیر انڈومنٹ ٹی ناگش وراؤ بی ونکٹیش ورلو این ویدیا ساگر اور یاد اورڈی نے ریٹرننگ آفیسر کو اپنے پرچے نامزد کی حوالے کیے اس مقبع پر ریاستی وزراہ حریش راؤ ای راچندر اور جگدیش رڈی مجلس کے رکون کونسل امیر ورسن جافری کے علاوہ ٹی آر ایس پارٹی کے ارکان اسمبلی و کونسل بھی موجود تھے ٹی آر ایس پانچ نشستوں کے لیے مخابلہ کر رہی ہے کانگریس کی طرف سے ایل علیتہ اور تیلگو دشم کی طرف سے نرندر رڈی نے اپنا پرچے نامزد کی داخل کیا پرچے نامزد کی کے ادخال کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیراعلا کیس ریحری نے کہا کہ ملک کو بدنوانیوں کے ذریعے نقصان پہنچانے والی کانگریس کو ٹی آر ایس پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا پانچ امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارے جانے سے متعلق کیس ریحری نے بتایا کہ کامیابی کی امید کی وجہ سے پانچ امیدواروں کو ٹی آر ایس نے میدان میں اتارا ہے اور ٹی آر ایس کے پانچ امیدوار کامیابی بھی حاصل کریں گے انہوں نے کہا کہ کانسل انتخابات میں کامیابی کے بعد ایک ہفتے میں وہ لوگ سبا کی رکھنیت سے استفادیں گے اس مقر پر بھی ونکٹیشورور نے وزیراعلا کے چندرشکر راو سے اصحار تشکر کیا دوسری جانب تیلگو دشم کے رکھنے سمبلی ارابلی دیاکر راو نے کہا کہ تیلگو دشم کسی بھی طرح کے چیلنج کو خبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن وہ وزیراعلا سے اپیل کرتے ہیں کہ سیاسی اصول کو قیام رکھتے ہوئے کانسل انتخابات میں بلا مقابلہ انتخاب کو یقینی بنائیں کانگریس امیدوار کے پرچن نامزدگی کے ادخال کے بعد صدر پی سی سی اتم کمار اڈی نے کہا کہ تیار اس پارٹی پانچویں امیدوار کو مقابلے میں اتار کر سیاسی بدنوانی کو فروغ دے رہی ہے تیلنگانہ کانسل کی چھے نشستوں کے لیے پرچن نامزدگی سے قبل تیار اس اور تیلنگانہ شم کے کیمپس میں کافی سرگربیاں دیکھی گئی دو پہر دو بجے تک بھی تیلنگانہ شم امیدوار کے نام کو خطیت نہیں دی گئی تھی تیار اس نے بھی پانچویں امیدوار کو مقابلے میں اتارنے کے لیے قطع فیصلہ نہیں دیا تھا تیار اس کی طرف سے پانچویں امیدوار کے پرچن نامزدگی کے ادخال کے بعد تیلنگانہ شم امیدوار نے بھی ختم ہو چکے ہیں بائیس میں کو پرچن نامزدگیوں کی جانچ کی جائے گی پچیس میں کو دستبرداری کی آخری تاریخ مقرر ہے ایکم جون کو رائے دہی ہوگی اور اسی دن نتائج کا اعلان کیا جائے گا آندھا پردیش ایم سیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے انجینئرین کا نتیجہ ستیپتر اشاریہ چار دو فیصد رہا اور اس زمرے میں انہرود رڈی نے ایک سو ستاون نشانات حاصل کرتے ہوئے پہلا مقام حاصل کیا ریاستی وزراء جیسر نواز راؤ اور کیسر نواز نے نتائج جاری کیے انجینئرین کے زمرے میں اچھی درڈی نے دوسرا مقام حاصل کیا میڈیکل کا نتیجہ اناود اشاریہ آٹھ نو فیصد رہا میتھو نابی طالب علم نے ایک سو اکاون نشانات حاصل کرتے ہوئے میڈیکل کے زمرے میں پہلا مقام حاصل کیا بھردواج کو دوسرا مقام حاصل ہوا ریاستی وزراء نے بتا کہ انہوں نے بتا کہ آنے والے چار دنوں کے اندر میڈیکل کانسلنگ کی تاریخ کا علاہن کیا جائے گا ٹی آر ایس حکومت کے پروگراموں کو دیکھ کر کانگریسی خائدین کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر الداخلہ انڈرسی مارڈین نے یہ بات کہی انہوں نے کانگریسی خائدین کو ٹی آر ایس کے قلاف غیر ضروری بیان بازیوں پر انتبا دیا وزیر الداخلہ نے کہا کہ تیلنگانہ حکومت کی طرف سے سوچھ ایدرباد پروگرام میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اسے کامیاب بنایا ہے انہوں نے کانگریس پارٹی کو ایک کھوٹا سکہ خرار دیا وزیر الداخلہ نے کہا کہ اگر کانگریسی قائدین میں ہمت ہے تو آنے والے انتخابات میں جیت کر بتائیں اینڈرسی مارڈین نے کہا کہ ٹی آر ایس پر غیر ضروری الزمات لگانے دکھائیں گے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ مہندر اڈین نے اشارہ دیا ہے کہ جلد ہی قرائوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے باز بھون میں تیلنگانہ آر ٹی سی کے لوگوں کی رنمائی کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مہندر اڈین نے بتایا کہ ناغذیر وجوہات کی وجہ سے آر ٹی سی کے قرائوں میں اضافہ ضروری ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ تیلنگانہ میں موجود آر ٹی سی کے اساس سے ریاست کی ملکیت رہیں گے انہوں نے واضح کر دیا کہ آندرہ سے آنے والی آر ٹی سی بسوں کو انٹری ٹیکس ادا کرنا پڑے گا وزیر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ جاریہ ماہ کی اٹھائیس تاریخ سے دونوں ریاستوں کے آر ٹی سی شعبے الہدہ طور پر کام کریں گے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں ساٹھ نئی ائر کنڈیشن راجدھانی بسوں کو متعارف کیا جائے گا جبکہ دس نئی گرودہ پلس والو ائر کنڈیشن گاڑیاں بھی شروع کی جائیں گی آر ٹی سی کے لوگوں میں بنگارو تلنگانا کی جھلکیاں تو نظر آئیں لیکن ریاست کی دوسری سرکاری زبان اردو غیب رہی جب اس سلسلے میں وزیر ٹرانسپورٹ سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اجلت میں لوگوں تیار کیا گیا ہے اس لیے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے وزیرالہ کے چندر شکر رہو نے گورنر ای ایس ایل نرسیمہن سے ملاقات کرتے ہوئے موجودہ صورتحال پر تبادلے قیال کیا ذرائع کے مطابق سوچ ہیدراباد پروگرام کی اختتامی ریپورٹ کے علاوہ عثمانیہ یونیورسٹی کی عراضی پر غریبوں کو مکانات تعمیر کرنے کے فیصلے سے بھی گورنر کو واقف کروانے کی اطلاع ملی ہے چہار شمبے کو مرمتی کام کے دوران فوت ہونے والے برقی ملازم کے ورسہ کو مجلس کی نمائندگی پر پانچ لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا گیا تفصیلات کے مطابق ونکٹ اچاری نامی برقی ملازم چہار شمبے کو مرمتی کام کے دوران چنچل گڑے میں شوق لگنے سے فوت ہو گیا تھا رکنہ سمدی چار مینار سید احمد پاشا خادری نے سابق کارپوریٹر خاجہ بلال کے ہمراہ دوا خانہ عثمانیہ پہنچ کر ونکٹ اچاری کے افراد خاندان سے اظہار تازیت کیا رکنہ سمدی چار مینار نے مہت میں برخی کے اعلیٰ اہدداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے پانچ لاکھ روپے کے ایکس گریشہ کو منظور کروایا یہ ٹی ونکٹ جیچاری نامی گیجویل لیبر تھے جو وہ پھوگڑے کے رہنے والے کالاڈیرے میں کام کر رہتی کر اچانک وہاں پہ شارٹ سرکٹ سے ان کو پھول پہ سے گر کے ختم ہو گئے اور اس کی دلہ سعودی نے ایسی صاحب ایمپی کو ملی تو ساجہ بیزال صاحب کو صاحب ایمپیٹر پھوٹے گی انہوں نے آکے پورا دیکھے اور الیکٹری سٹریٹی کے ڈپارٹمنٹ کے سی صاحب سے ڈی صاحب سے بات کرے جیسے کہ حال میں جیوں نکلایا کی مرنے حالوں کو پانچ لاکھ روپے ریز گریشیا گورنمنٹ کی دف سے دیا جاتا ہے تو نمائندگی کرتے ہیں ابھی پانچ لاکھ اچھک لاکھ ٹی ونکٹریش کے بیوی کو کے حوالے دیت کیے ایک لڑکا ایک لڑکی ہوں برحال یہ ایک حادثہ ہوا اس کے لئے ہم کو بھی حسوس ہے لیکن ابھی وہ انشورنس کے دولاکھوں پہ بھی مزید ملیں گے اور پھر مہت بٹی کے لئے بہت کچھ ملیں گے پھر بچے کو بھی ٹیمپراری باپ کے جگہ رکھنے کے لئے ایک منٹ کیا گیا اور اسی صاحب بھی اس صاحب تیار ہوتا اس کو اور پھر اس کو بیوہ کے لئے وزیفے کے لئے بھی تو کوشش شرحی ہے برحال کرنے والوں کو جتنی حسوس کی امداد گورنمنٹ سے کرائیں گے کئی سے جان تو نہیں آسکتی لیکن جو رقمی امداد کا تاریخہ ہے اس سے محروم نہیں رکھنا چاہیے جو پوری فلفل ان کی مدد ہونا اس تحت ان کی جو چک پہ دیا گیا دو تین روز قدر ماں باقی انشورنس کی رقم سرویس کے تعلق سے بھی کام کرتے بچے کو وہاں پہ روزگار ملے گا کانگریس کے رکنس امبلی جیونڈڈی نے کہا کہ سوچ حیدرباد کے نام پر سرکاری کام کا چھوڑ کر ہر کوئی جھاڑو لگا رہا ہے میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ کا کام انتظامیہ کی نگرانی کرنا ہے لیکن کمیشنر کی موجودگی میں وزیرالہ بھی جھاڑو لگا رہے ہیں دیگر اہتدار بھی دفتری اوخات میں جھاڑو لگانے میں مصروف ہیں جیونڈڈی نے کہا کہ یہ پروگرام صرف تشہیر اور تصویر کشی تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ نے ایک سال پہلے نالوں پر خبزوں کو برخاص کرنے کی بات کہی تھی لیکن اب تک کہ سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے جیونڈڈی نے کہا کہ غریبوں کے لیے مکانات بنانے کے معاملے میں وزیرالہ غیر ضروری طلبہ کو اشتیال دل آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں مکانات کی تعمیر کا حق وزیرالہ کو نہیں ہے تاریخی قلعہ محمد نگر گولکنڈے میں تعلیمی سال دوہزار پندرہ سولہ سے لڑکیوں کے ڈگری کالج کا آغاز ہو جائے گا جو صدر مجلس اور اپنے پارلیمنٹ بیرچر اویسی کی مسلسل جد و جہت و شخصی دلچسپی کا نتیجہ ہے حلقہ سملی کاروان کا یہ پہلا سرکاری ڈگری کالج ہوگا جو لڑکیوں کے لیے مخصوص ہوگا گولکنڈا جیسے علاقے میں میڈل کلاس اور غریب تفقے کی اکثریت رہتی ہے خانگی تعلیم اداروں کی ممانگی فیسوں کی ادائیگی متحمل نہیں ہے جس کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مندوں بالخصوص لڑکیوں کی آلہ تعلیم خواب بن چکی تھی ملت کس اہم ترین ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بیرچر اویسی نے چند سال قبل گولکنڈا ہائی سکول کے ہاتھیں میں لڑکیوں کے جونئر کالج کے خیام کا بیڑا اٹھایا اور ایم پی بجٹ سے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے مختص کروا کر نئی عمارت تعمیر کروائی جس میں آج سینکروں طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں جونئر کالج میں مخامی طالبات کی کسرت و دلچسپی کے پیش نظر بیرسٹر اویسی نے ڈگری کالج کے لیے بھی جدو جہر شروع کی اور سابق ایخ رکن اسمبلی افسر خام مرہوم کی اہدداروں پر اثر انداز ہو کر اس کام کی انجام دہی کی ذمہ داری سوپی جن کی مسلسل نمائندگیوں کے بعد ڈگری کالج کے خیام کے لیے راہے ہم بار ہو گئیں اس کے لیے بھی ایم پی بجٹ سے بیرسٹر اویسی نے دو کروڑ روپے منظور کروائے اور جونئر کالج کی عمارت پر مزید دو منزلیں تعمیر کروائی گئی ہیں اس طرح تقریباً چالیس کلاس رومز پر مشتمل عمارت کی تعمیر ہو چکی ہے جب مستقبل میں گول کنڈا محتراف و اکناف کے محلجات کی لڑکیوں کے لیے تعلیم کا ایک اہم مرکز ثابت ہوگی متعلقہ رکن اسمبلی کوسر مہیدین کالج کو تعلیمی سہولتیں وہ انفرسٹرکچر فراہم کروانے کے لیے مسلسل مصروف ہیں شہر کے خدیم سرکاری کالج سٹی کالج کی پرنسپال ڈاکٹر سی ننجو لتا کو اس کالج کی زائد سمیداری سوپی گئی ہے جو تجربے میں محارت رکھتی ہیں کالج میں داخلوں کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے اور سیکنوں طالبات فارمز بھی حاصل کر چکی ہیں کیر ہاسپٹل نامپلی میں عالمی ہائپرٹینشن ڈے کے موقع پر ہائی بلڈ پیشر اور اس کے اثرات سے متعلق پر شاپکہ نے خواہد عمل میں آیا ڈاکٹر ڈی این کمار اور سینئر فیزیشن ڈاکٹر ویجین نے ہائی بلڈ پیشر کے اثرات اور اسے نمتنے کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی اس موقع پر کیر ہاسپٹل نامپلی کے مارکٹنگ انچارج مہش دگل رکر بھی موجود تھے گاندی ہاسپٹل کی آؤٹ پوس پولیس نے کمسین لڑکے کو فروغ کرنے کی کوشش کرنے کے الزام میں بشمول لڑکے کے والد پانچ افراد کو گرفتار کر لیا متاثر لڑکے دو سالہ سائی کی والدہ بھاگی علشمی نے میڈیا کو بتایا کہ اس کے شوہر انجلائلو نے گاندی ہاسپٹل کے ایک ایمبولنس ڈیور کے ذریعے سائی کو پچاس ہزار روپے میں فروغ کرنے کے لیے بات کی تھی جس پر بھاگی علشمی دل برداشتہ ہو کر خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے سیکیورٹی عملے کی مدد سے بھاگی علشمی کو گاندی ہاسپٹل کی چوتھی منزل سے اتار لیا پولیس نے ذریعہ راست افراد کو مزید مجھتاج کے لیے چلکل گڑا پولیس کے حوالے کر دیا ہے جبکہ پولیس کو ایمبولنس ڈیور کی تلاش ہے لنگر ہاؤنس کے علاقے اتاپور فلائیور کے نیچے مساپل پر ایک کار میں آگ لگ گئی کار ڈریور کی مستعدی سے کوئی جینرل اقصان نہیں ہوا واقعے کے وقت کار میں ڈریور کے بشمول تین افراد سفر کر رہے تھے فائر انجن کے آنے تک کار پوری طرح سے جل چکی تھی پتا چلا ہے کہ چلتی گاڑی میں شورٹ سرکٹ کے بعد چنگاریوں کے ساتھ ہی آگ بھڑک اٹھی کار میں سوار افراد فوری نیچے اتر گئے لیکن پوری کار خاکستر ہو گئی لنگر ہاؤس پولیس تحقیقات کر رہی ہے خلے گول کنڈا جنسی بزار کے علاقے میں شادی کے مکان میں پیش آئے آتھی زدگی کے واقعے میں نیا قیمتی سامان چل کر خاکستر ہو گیا تفصیلات کے متوقع مالک مکان کے بھائی کی شادی کے دن تمام افراد خاندان فنکشن ہال گئے ہوئے تھے رات کے اوقات میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے اچانک آگ لگ گئی اور پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دلہن کا نیا سامان آگ کی نظر ہو گیا علماری میں رکھی ہوئی رقم بھی جل گئی اطلاع ملنے پر فائر ویگٹ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خوابو پایا آخر میں سرکیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں جمعیرات تلنگانہ میں موسم کا گرم ترین دین ہیدر آباد میں بھی درجہ حرارت 47 ڈگری کے خریب پہنچ گیا تمام سرکاری و خانگی سکولز میں اردو کو لازمی طور پر شامل کرنے نایف وزیراعلا کا اعلان تلنگانہ کی چھے کانسل نشستوں کے لیے ساتھ نامزدگیاں وصول مخابلہ یقینی اور آر ٹی سی بس قرائوں میں جلد ہی اضافہ کیے جانے کا اشارہ ملازمین کو راحت دینے کے بعد عوام پر بوجھ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتطام کو پہنچا اللہ حافظ